اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِجٌ حَمِيمٌ برائی کو نیک برطاو سے ٹھال دیا کیجئے پھر یکا یک آپ سلم میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی دلی دوست ظلمتوں کے توفان میں کیا کرنا چاہیے دشمنوں سے کیسا برطاو ہونا چاہیے اور بیزار دلوں میں اسلام کو کیسے بسانا چاہیے یہ آیت انہی سوالات کا جواب ہے خدای دانا نے فرمایا اے ربی صلی اللہ علیہ وسلم اے سے نازک وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی مشیاری اور حکمت سے کام کرنا ہے دشمنوں سے بات کیجئے تو بہت ہی میٹے انداز میں یا ترازات کے جواب دیجئے تو بہت ہی سنجیدہ لہجے میں کچھ سمجھائیے تو انتہائی پیار و محبت کے پیرایا میں اور اگر وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تو سبر کیجئے کیونکہ جو سبر کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے مہراج کا حیرتنات واقعہ ایسا نہ تھا کہ اسے لوگ سنتے اور بھول جاتے کہ یہ دراصل مؤمنین کے لئے ایک عظیم خوشخبری تھی اور مشرقین کے لئے نہائیت زبردست خطرے کی گنڈی یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کلہ ہوا اعلان جنگ کر دیا اور طے کر لیا کہ کسی کے ساتھ ذرہ بھی رو رعایت نہیں کریں گے مسلمانوں سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے اور انہیں گیر گیر کر ستاتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ گبرا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں اور ان کی دعوت اور تاریمات سے بیزار ہو جائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ساری عذیتیں جیلتے رہے اور ان کے رئے سرافہ خیر رحمت بنے رہے عرب میں تیت بہت مشہور بازار تھے بازار عکاز بازار مجنہ بازار دیمجاز حاجی ہر سال مکہ جانے سے پہلے ان بازاروں میں جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے جاتے اور ان سے ملاقاتیں کرتے منہ اور روکبہ جاتے ہوئے بھی حاجیوں کے قافلے جس جگہ ٹہرتے اب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر ان سے ملتے اور ان کو دین کی دعوت دیتے اور قرآن کی وہ آیتیں سناتے جن میں شرق کے انجام بد کے ڈراؤے اور ایمان کے خسن انجام کے وعدے ہوتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مدد کے لیے کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قریش کی بدسریقی سے نجات مل جائے تاکہ اب صلی اللہ علیہ وسلم آزاد ہو کر دین کی دعوت دے سکے اور رب کا بیجا ہوا پیغام پہنچا سکے لیکن اب صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دعوت دیتے اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے یہ قریش کو کب گوارہ تھا جہاں نثاروں کی تعداد بڑے اور مددگاروں میں اضافہ ہو یہ انہیں کب برداشت تھا چنانچہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جاتے تو اب رہب یا دوسرے گھنڈے بھی پیجے ہو لیتے اور کسی کو دعوت دے دے تو یہ فوراں تردیق کر دے اور ہون چباتے ہوئے کہتے بھائیو یہ تو جھوٹا ہے جادوگر ہے خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے دیکھو اس کی باتوں میں ہرگز نہ آرہ اس کی ایک نہ سننا چنانچہ قاکرے والوں نے کان و فرہات در لیے برا بلہ کہا اور چہرے پیر لیے سینکڑوں انسانوں میں بس چند ہی ایسے تھے جنہوں نے اب سلم کی باتیں سنی اور تسلیم کی انہی خوش نصیبوں میں توفیل دوسی رضی اللہ عنہ بھی تھے یہ بہت انچے گرانے کے شاعر تھے عقل و خبصے بہرہ وردے حج کی غرص سے کعبہ آئے تو قریش نے کان بر دیے اور اب سلم سے دور رہنے کی تاقید کی ان کو قریش کی باتوں پر یقین آ گیا اور تواف کرنے چلے تو کان بند کر لیا کہ مبادہ آف سلم کی کوئی بات نہ سن لے وہاں آیت آف سلم نماز پڑھ رہتے تواف کے دوران پاس سے گزر ہوتا تو کانوں میں کوئی نہ کوئی آیت پڑھی جاتی غور کیا تو وہ آیتیں بہت بدی لگی دل میں سوچا اوف میرے نادانی میں تو ایک نام اور شاعر ہوں عقل و حوش سے مالا مال ہوں خوب و ناخوب میں خوب تمیز کر سکتا ہوں پھر اس کی بات نہ سننے کی کیا مانا اچھی ہوئی تو بہتر ہے ورنہ ٹکرا دوں گا چنانچہ آف سلم گھر آنے لگے تو وہ بھی ساتھ ہو لئے اور انہوں نے آف سلم کو اپنی پوری داستان سنائی پھر آف سلم نے قرآن سنایا قرآن سننا تاکہ دل بگل گیا اور انہیں ایک قسم کی ٹھنڈک اور راحت محسوس ہوئی پھر آف سلم نے اسلام کی دعوت دی انہوں نے بڑی جردمندی اور حق پسندی کا ثبوت دیا فوراں دعوت پر لبیک کہا اور عرص کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبیرے کا دل میرے ہاتھ میں ہے ہر ایک مجھ پر جان دیتا ہے اور کوئی بات کہو تو اسے ماننا اپنے لئے پخر سمجھتا ہے جاتا ہوں میں ان کو بھی اسلام کی دعوت دوں گا چنانچہ وہ لوٹ کر گھر آئے اور گھر والوں کو اسلام کی دعوت دی سب کو ان پر ادمران تاہی وہ لوگ فوراں تیار ہو گئے اور اسلام لے آئے بعد میں قوم بھی مسلمان ہو گئی سارے عرب میں افسلام کا چرچہ ہو گیا عیسائیوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے افسلام کے پاس چھان بین کے لئے ایک وفت بیجا افسلام نے ان کو قرآن کی چند آیتیں سنائی سنتے ہی ان کے دل دل گئے اور آنکھوں میں آنسو آگئے اب ایک لمحے کی بھی تاخیر گوارا رہی وہ فوراں ایمان لے آئے اور جو کچھ افسلام نے کہا اس کو تسلیم کیا اور مسلمان ہو کر واپس ہوئے راستے میں ابو جہل اور کچھ قریش مل گئے دیکھتے ہی وہ غرائے اللہ تمہیں غارت کرے قوم میں بیجا تھا کہ حقیقت کی چاند بین کرو اور صحیح بات کا سراغ لگاؤ لیکن تمہارے یہ حال بیٹے بھی نہیں کہ اس کے جادو میں آ گئے ارے اپنا دین کو بیٹے مگر وفد نے ان کی طرف کوئی توجہ لے کی اور سب سنی انسنی کر دی ایمان کی دولت فاکر ان کا دل خوشی سے معمور تھا اور وہ بے تابانہ بڑے چلے جا رہے تھے کہ قوم کو نئے دین کی خوش خبری سنائے آف سلم کی خبر سن کر جو لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے اور پھر اس دولت سے خوب مالا مال ہوئے ان میں سامت کے بیٹے سوید بھی ہے یہ مدینہ کے بہت معزز لوگوں میں سے تھے شاعری میں ماہر اور بہادری میں طاقتے خاندان اعتبار سے بھی انچا درجہ رکھتے تھے اس لئے قوم کے لوگ ان کو کامل کہتے یہ حج کے غرص سے مکہ آئے آف سلم کو خبر ہوئی تو ان کے پاس تشریف لائے ان کے سامنے اسلام کی تحریمات رکھی اور خدا پرستی کی دعوت دی سوید نے کہا شاید جو میرے پاس ہے وہی آف سلم کے پاس بھی ہے پیار نبیس سلم نے پرمایا کیا ہے آپ کے پاس سوید نے کہا حکیم لقمان کی حکمتیں پیار نبیس سلم نے پرمایا ذرا کچھ سنائیے تو سوید کو جتنی حکمتیں معلومتی سب سنا دی آف سلم غور سے سنتے رہے پھر پرمایا یہ تو بہت اچھی ہے لیکن جو میرے پاس ہے وہ اور بہتر ہے میرے پاس قرآن ہے خدا کے آخری کتاب جو سراپا نور و ہدایت ہے پیار نبیس سلم نے ان کو قرآن سنایا اور نئے دین کی دعوت تھی سوید بہت متاثر ہوئے بے اختیار ان کی زبان سے نکلا یہ تو بہت امدہ ہے اس کے بعد سوید مدین الون آئے جو کچھ سنا تھا وہ ذہن میں محفوظ تھا اسے وہ بار بار سوچتے رہے پھر بعد میں قتل ہوئے تو مسلمان تھے قصہ یہ ہوا کہ مدینہ میں یہود بھی آبادتے یہ لگانے بجانے اور چالے چلنے میں ماہر تھے اس کا کرشمہ تھا کہ اوس و خضر باہم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور ان میں بہت زوروں کی خانہ جنگی ہوئی سوید اسی میں کام آگئے مدینہ سے آ کر جو لوگ اسلام لائے ان میں آیاس بھی ہیں یہ معاذ کے بیٹے تھے اور ابھی کم سنتے اوس و خضر میں جنگ تو چل ہی رہی تھی ہر ایک کی کوشش تھی کہ عرب کے جتنے قبیلیں مل سکے ان کو وہ اپنا حلیق بنا رہے اور اس طرح پریق مخالب پہ غارب آ جائے چنانچہ اوس کے کچھ لوگ آئے کہ قریش کو اپنا حلیق بنائے انہی میں آیاس بھی تھے عرب صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو ان کے پاس آئے اور اسلام کی دعوت دی نے اس قرآن کی کچھ آیتیں سنائی آیاس نے سنا تو بورے میرے قوم خدا کی قسم جس کے لئے آپ لوگ آئے ہیں اس سے یہ بہتر ہے لیکن ان کو تو جنگ کی دونتی اور رات دن اس کی فکر قافلے کا سردار ابو الحسیس تھا اس نے زمین سے کنکریہ اٹھائی اور ان کے مو پر پینک ماری پھر بڑی لاپرواحی سے بورا چپ بھی رہے ہم کوئی اس لئے تڑی آئے ہیں لیکن آیاس اسی وقت اسلام نے آئے پھر کچھ ہی دن گزرے کہ عوث و خضر میں جنگ کے شونے اٹھے بہت سے قبیلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے اور ان کو اسلام کی دعوت دی نیز بڑی دل سوزی سے مدد کی درخواست کی لیکن ان کے کانوں پر جو تک نریں گی اور ہر ایک نے سنی انسنی کر دی اس کی کوئی وجوہات تھی کسی نے سوچا کہ ہمارا شہر ہر ایک کو عزیز ہے اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو اندیشہ ہے کہ لوگوں کو ناگوار ہوگا اور پھر یہاں آنا دل پر بار ہوگا قبیل سلقیب کے لئے یہی رکا وڑتی طائف کی بھی آب و ہوا بہت خوشکوار تھی ہر ایک کو فسند آ دی چنانچہ گر میں آتی تو وہاں رئیسوں کی چہل پہل ہوتی سقیب کو خطرہ تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو وہ طائف کا تواف کرنا چھوڑ دیں گے عرب کا مشہور گت لات بھی وہی تھے جو عام و خاص کی زیارتگاہ تھا ایمان لانے سے اس کے لئے بہت خطرہ تھا کچھ قبیلے ایسے بھی تھے جن کو سرداری کی حوص کی قبیلہ بن عامل کا یہی حال تھا انہوں نے ایف سلم سے کہا ہم ایمان تو لے آئیں گے لیکن ایف سلم کے بعد حکمران ہم ہوں گے ایف سلم نے پرمایا حکومت اور سرداری تو اللہ کے حق میں ہیں وہ جس کو چاہتا ہے اس سے نوازتا ہے انہوں نے سنا تو یہ کہتے ہوئے گرد نے پیر لیا کہ ہم تو ایف سلم کے لئے گرد نے کٹوائے پھر غلبہ نصیب ہو جائے تو سرداری دوسرے کریں جائیے ایف سلم کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں کھندہ کھلب بنو حنیپہ بنو مزر عرب کے مشہور قبیلے تھے یہ اور ان کے علاوہ نجانے کتنے قبیلے تھے سب نے کانوں پر ہاتھ دن لیے اور کسی نے بھی ایف سلم کی مدد نہیں کی وہ کہتے کہ آدمی کا حال گروارے ہی بہتر جانتے ہیں اگر اس میں ذرا بھی خیر ہوتا تو گروارے کیوں بگاتے ہیں غرض ہر جگہ ناکامی ہوئی اور کسی نے بھی ایف سلم کی حمایت نہیں کی بہتوں نے تو بڑی بے دردی کا صلوک کیا اور سختی سے اگکار کر دیا اور اگر کچھ قبیلے انسانیت سے پیش آتے بھی اور شرافت سلم کی باتیں سننے کے لئے تیار ہوتے تو ابو لہب آ پہنچتا اور ان کو ابو لہب کے خلاف بڑکاتا ہوا کہتا بھائیو یہ چاہتا ہے کہ تم لا تو عزہ کو چھوڑ دو اور اس کی خرافات میں پنس جاؤ تو دیکھو اس کی باتیں ہرگز نواننا اس کے فریب میں کبھی مت آنا اس طرح ابو لہب کی باتیں سن کر اوروں بھی بھی دھک جاتے اور پھر ان کے بھی تیور بھی گڑ جاتے موسیقی